اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو اگر آپ نے ایک نیا فون خریدہ ہے جو کہ آپ باہر سے امپورٹ کر کے لائے ہیں یا آپ باہر سے خرید کے لے کے آئے ہیں and you want to register that with PTA in Pakistan and you want to use it in Pakistan لیکن آپ کو exactly نہیں پتا کہ کرنا کیسے ہے تو آج کی ویڈیو exactly اسی سف کے بارے میں ہوگی so let's start تو سارا پروسیجر آپ کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں اور وہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ آپ باہر سے ایک فون خرید کے لائے سکتے تھے آپ اس کو پاکستان میں free of cost use کر سکتے تھے register آپ کو تب بھی کروانا پڑتا تھا otherwise 60 دن کے اندر اندر اگر آپ اس کو register نہیں کرائیں گے تو آپ کا فون بند ہو جاتا تھا لیکن آپ کو اس registration کے پیسے نہیں دینے پڑتے تھے لیکن ہم پاکستانی قوم اور پاکستان زندہ بات تو ہم نے کیا جناب کیا کہ جو travelers ہیں international travelers ان کا data چوری ہونا شروع ہو گیا بکنا شروع ہو گیا اور لوگ illegal phones کو different لوگوں کے نام اور passport کے پر register کروا رہے تھے اس کا حل جناب انہوں نے پھر یہ نکالا کہ انہوں نے کہا جی آئندہ کوئی بھی phone free of cost register تو ہو گئی نہیں آپ جو مرضی کر لیں آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ آپ کو کچھ پیسے دینے پڑے گے آپ اگر international traveler ہیں تو آپ کو وہ cost ان لوگوں سے کم دینی پڑے گی جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں لیکن آپ کو دینی ضرورت پڑے گی اگر ہم ایک فون free of cost بھی use نہیں کر سکتے ایک سال کے اندر دو تو جناب انہوں نے کیا اب یہ ہے کہ آپ پانچ فون ایک سال کے اندر register کرا سکتے ہیں آپ کو ان لوگوں سے کم پیسے دینے پڑے گے جو کہ یا آپ کو importers ہیں اور آپ پاکستان میں رہ کے فون ریجسٹر کروا رہے ہیں پیسے آپ کو بھارحال دینے پڑے گے لیکن اب آپ ایک کی بجائے پانچ فون اپنے نام پہ ایک سال کے اندر register کروا سکتے ہیں اب آپ لوگ اگلا سوال یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو فائدہ ایکشوال میں ہوگا کتنا تو جناب آپ کو فائدہ اتنا ہوگا کہ اگر آپ یہ فون یعنی کہ iphone 12 pro max یا پانچ سو رولر سے قیمت کے اوپر کا کوئی بھی فون آپ خریدتے ہیں اور لے کر آتے ہیں تو پاکستان میں رہنے والے ایک آدمی کو تقریبا اس کے پر بے آلیس ہزار روپے ٹیکس دینا پڑتا ہے اور اگر آپ انٹرنیشنل ٹرابلر ہیں میری تنا تو آپ کو دینا پڑے گا اکتیس ہزار دو سو پچاس روپے تو ایٹس آل موسٹ ریلیف آف آباوٹ ٹین تھاؤزن روپیز آپ ویسے تو اس کو ایس ایم ایس سے بھی ریجسٹر کروا سکتے ہیں ایس ایم ایس سے ریجسٹر کرانا بھی آسان ہے لیکن مجھے ویب سے کرانا آسان لگتا ہے کیونکہ آپ ہر چیز آرام سے کی بورڈ سے ٹائپ کر سکتے ہیں اور آپ کو پوری کے پوری ڈیٹیلز نظر آسکتے ہیں اوکے جناب تا ہی تو آپ کا انٹرنیٹ ایکسپلورر براؤزر جو مرزی انٹرنیٹ ایکسپلورر آپ یوز کرنا چاہے سفاری ویٹیلز کھل جائے گا تو آپ نے جانا ہے ڈی آئی آر بی ایس ڈاٹ پی ٹی اڈ ڈاٹ جی او بی ڈاٹ پی کے اوپر اور جب اس کا ہوم پیج اوپن ہو جائے گا تو ہوم پیج پر ٹاپ کے اوپر آپ کو یہاں پر لکھا ہوا نظر آرہا ہوگا ہے دی آر ایس ڈیوائیس ریجیشطرررن سسٹم آپ نے اس کو برکل کرنا ہے جب آپ اس کو برکل کریں گے تو آپ کے پاس next screen اوپن ہو جائے گی that will be the login screen میرا مرہا الڈی ہینکا اب بنا ہوا ہے اس لیے میں اس کو لگن کر رہا ہوں اگر نہیں بنا ہوا تو یہاں پر اکاون بنانا ہے بڑا سان اب سمپلی سائن اپ کو کلک کیجے گا اور آپ اپنا اکاونٹ کر سکتے ہیں i'll just go ahead and log in آپ جب لگن ہو جائیں گے کروں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا آئی ایمی آئی نمبر میں صحیح دوں گا فلاں 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 اس کے بعد آپ نے کرنا ہے click here to register your device جب آپ اگلے پیچ پہ جائیں گے میں user type کو click کرنا ہے تو آپ کے باس تین options آئیں گی mobile registration international traveler like me دوسرا ہے mobile registration local پاکستان میں اگر آپ رہ رہے ہیں تو تیسرا ہے courier service mobile devices received via courier آپ نے باہر سے کوئی courier کے through مگائے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ ریجر کرا سکتے ہیں میں جب آپ انٹرنیشنل ٹرابلر کو select کرتا ہوں select operator type یہاں پہ اپنے اپنے اس موبائل فون کا operator select کرنا ہے جس sim کے اوپر آپ کو verification code چاہیے for example i have وارد وارد خیر mobile link ابھی ایک ہی ہو گیا تو i'll just click mobile link slash وارد اور نیچے اپنے اپنا contact number ڈال دینا ہے number type کرنے کے بعد آپ نے نیچے select کرنا ہے select number of sim slots i mei of the device in case of iphones آج کل تو دو slots ہوتی ہیں ایک ڈیجٹل sim ہے جس کو embedded sim یا e sim بھی کہا جاتا ہے دوسری آپ کی physical sim ہے تو depending upon how many sims your phone has آپ نے وہ select کرنا ہے میں ہی ہاں پہ select کرلوں گا جناب dual sim ڈول sim جب آپ نے select کر لیا تو آپ نے i mei enter کرنا ہے just like in the screenshot over here آپ کو دونوں کی دونوں آئی ای می آئیز نظر آری ہوں گی وہ آئی ای می آئیز دونوں کی دونوں آپ نے یہاں پہ enter کرنے کے بعد آپ نے دبا رہا ہے submit اس کے بعد آپ کے باس disclaimer آجائے گا i hereby undertake the information provided is correct in case of incorrect information pta and fpr reserves the right to take strict legal action میں اس کو submit نہیں کروں گا نہ میں اس کو accept کروں گا کیونکہ الہیڈی میں اپنے اس فون کے رجیسر کر آ چکا ہوں تو میں دوبارہ of course اس پر ٹیکس نہیں پے کرنا چاہ رہا agree آپ جیسے ہی کریں گے تو آپ کے باس یہاں پہ سامنے ایک چھوٹا سا code box open ہو جائے گا اس میں ایک code آئے گا آپ کے فون کے اوپر آپ نے وہ انٹر کرنا ہے وہ code جب آپ انٹر کر دیں گے تو آپ نے یہاں پہ جو submit کا button لگاوا ہے اس submit کے بٹن کو آپ نے پرس کرنا ہے سمیٹ کو بٹن پرس کرنے کے بات آپ کے پاس next screen آ جائے گی اور next screen پہ جناب آئے گا کہ آپ کے ان فونز کی IMEI اس فون کے منفیکچر کے پاس بھیج دی گئی ہے verification کے لیے کیونکہ اب یہ ایک نئی کہانی ہے اب جب پی ٹی نے کہہ دیا کہ جناب جو انٹرنیشنل ٹرائیولرز ہیں وہ ٹیکس کم دیں گے لیکن ریجسٹر ان کو بھی کرانا پڑے گا ان سب کہانیوں کے باس ہوا گیا کہ لوگ اپنے فون کو ایزا سنگل سم فون ریجسٹر کراتے تھے جس نے یہ سم یوز نہیں کرنی یعنی دوسرے والی سم جو کہ ایمبیڈیٹ سم تھی وہ صرف اور صرف ایک سم کو ریجسٹر کراتے تھے اور ایک چھوٹا سا گلچ تھا سا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اس ساپویر کو بتاتے یہ تھے کہ جناب ہمارا یہ فون آئی فون نہیں ہے یہ سنگل سم والا کوئی اور فون ہے اور اس طرح سے وہ تین چار ایمی آئی کی ویریفکیشن موجود ہے جو کہ منفیکچرر نے آلریڈین کو فراہم کر دی ہے اگر انفومیشن تو آپ کا اسی وقت ریجسٹرشن ہو جاتی ہے اگر وہ نہیں ہے سپیشلی ان کیس آف آئی فونز دے سینڈ دہ آئی ایمی آئی نمبر ٹو دہ منفیکچرر کے ایپل اس کو پہلے ویریفائی کرے گا کہ ہاں جی یہ آئی فون ان کا ہے اور پاکستان میں ایکٹیو ہے اور جب وہاں سے منفیکچرر اس چیز کو ویریفائی کر کے واپس پی ٹی کو بھیجتا ہے تو پھر آپ کے پاس فون کے اوپر ایک میسیج آئے گا اور فون کے میسیج میں کچھ یہ چیزیں لکھی ہوگی جو کہ آپ کو یہاں پہ سکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوں گی کہ اپلیکیشن بیٹھریکنگ آئی دیس دیس ہیس بین سینٹ فور ویریفیکیشن آف ڈوال آئی ایمی آئیز بائی ایمی آئیز بائی ایمی آئیز آز بین ویریفائیڈ پی ایس ای ڈی یہ ہے ڈیوٹی اکتیس ہزار پانچ سو بیس رو پہ آپ نے پے کرنی ہے پیس پی اے دیوٹی ویدن سیون ڈیوٹی یہ پی ایس ای ڈی کوڈ جو ہے یہ الیکٹرونک کوڈ ہے آپ اس کو ای ٹیم کے طرح بھی پے کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر بینکنگ اپلیکیشن ہے آپ اس کے طرح بھی پے کر سکتے ہیں آپ جیز کیش کے طرح بھی پے کر سکتے ہیں آپ ایزی پیسہ کے تھروں بھی پی کر سکتے ہیں تیرہ ملٹیپل چینلز جن کے تھروں آپ یہ پیسے پی کر سکتے ہیں جب آپ یہ پیمنٹ کر دیں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس اگلا میسیج کچھ اس کے سمکھائے گا کسٹم ڈیوٹی پیڈ فور برینڈ ایپل آئی فون ٹو پرو میکس اے ٹو فور ون ون موڈل آ جائے گا پی ایس آئی ڈی کوڈ آ جائے گا سی او سی کی آئی ڈی آ جائے گی اور آپ کی دونوں کی دونوں آئی ای آئی آ جائیں گی اور نیچے اف کورس لکھا ہوا گا یاد رکھئے گا کہ اگر آپ یہ ٹیکس پین نہیں کرتے اور آپ کے فون کو کسی بھی پاکستانی نیٹورک سے لیچ ہوئے ہوئے ساٹھ دن سے اوپر گزر جائیں گے تو آپ کا یہ فون پی ٹی کی جانب سے بلاک ہو جائے گا اس کے بعد یہ کسی پاکستانی نیٹورک پر استعمال نہیں ہو سکے گا البتہ اگر آپ اسی فون کے اندر کوئی رومنگ سیم یوز کر رہے ہوں گے کوئی باہر کی سیم یوز کر رہے ہوں گے تو still this phone will work this phone will also work with وائ فائ لیکن آپ کا جو موبائل کنیکشن ہے نیٹورک سے وہ نہیں ہو پائے گا ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ ایک سال کے اندر پانچ فونز اپنے نام پر ریجسٹر کروا سکتے ہیں اگر آپ ایک انٹرنیشنل ٹریفنر ہیں آپ مزید فون اگر ایک ہی سال میں کروانا چاہیں گے تو پھر آپ کو as a local resident کروانے پڑیں گے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں جناب کہ میری applications کا کیا status ہے میرے نام پر جناب already 5 فون ریجسٹر ہیں جن میں سے 4 اس سال ریجسٹر ہوئے ہیں اور ایک پچھلے سال ریجسٹر ہوئا تھا ایک ہے اپل آئی فون 10S ایک ہے گیلیکسی نوٹ 9 ایک ہے اپل آئی فون 11 پرو میکس ایک ہے اپل آئی فون 12 پرو میکس اور ایک ہے گیلیکسی ایم 11 اس سال میرے پاس ایک فون کی اپشن اور موجود ہے لیکن اب مجھے چونکہ گھر آئے ہوئے already 60 دن سے اوپر گزر چکے ہیں میرے last travel کو تو اب اگین مجھے یہاں پہ as a local resident فون کو ریجسٹر کرانا ہوگا میں international traveler کے طور پر ریجسٹر نہیں کنا سکتا کیونکہ آپ کو اپر ایک restriction اور موجود ہے اور وہ restriction یہ ہے جناب کہ پاکستان واپس آمد کے اندر 60 دن کے اندر اندر آپ کو اپنا فون ریجسٹر کرانا ہوتا ہے اگر سات دن سے اوپر گزر چاہیں گے تو آپ کا جو status انہا انٹرنیشنل traveler کا پھر وہ باقی دی رہتا فون ریجسٹر آپ تب بھی کرا سکتے ہیں لیکن پھر آپ کو پیسے زیادہ دینے پڑے گے so i try to convey all the details about the DRS that is device registration system to all of you in as simple language as possible and now once i am done i can go ahead and i can simply log out تو اگر جناب آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو آپ کے کسی بھی کام آئی ہو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کرنا مد بھولیے گا شیئر کرنا مد بھولیے گا اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اگر آپ کا اس بارے میں کوئی بھی question ہو کوئی بھی سوال ہو DRS کے بارے میں تو نیچے کومنٹ میں ضرور پوچھئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا with tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family take very good care of yourself this is Orange Shorts I am Zahir Nisar Allah Hafiz موسیقی